ہم صل على محمد و آل محمد سامان کرنے کے لئے فکرہ پڑھنے لگا ہوں جہاں تک میری آواز آئے فکرہ سننا کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں پہلے قرآن پڑھاتی ہے درس دینے کے بعد بردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے جادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دیکھے کہتے ہیں کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو کہیں ایسا نہ ہو کال زینب تمہاری مہمان بنے تم کو بی بی ہم نے تو تجھے پرخے میں دیکھا تھا ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا ہم نے تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا تو تجھے پہچان ایک رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا بڑی غربت کی لمبی داستہ نے علی جیسا شریف باپ زینب جیسی باہیا بیٹی بازار میں لے کے چل پہ دار الہمارہ یہ بازار کناسہ ہے میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا زینب کی کمر جھگ گیا رو کے آوازی بابا بازار کا چہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی میں تیری بیٹی ہوں مجھے کیوں دکھاتا ہے آواز ہے ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے نظام کرلا میرے بیٹے مارے جائیں گے تجھے درباروں میں آنا ہوگا اگلا واقعہ یہ پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے حسین کو بلائے اور داڑ ہی چومنی شروع کرتا ہے حسین آرز کہتا ہے میری داڑ ہی کیوں چومتا ہے فرما ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑ ہی چومی تھی اور میں صدقے حسین دی امہ تورتے راضی ہوئے جو ہائے کر کے روتے ہو میں نے روایت پڑھی تھی محرم میں بھی پھر پڑھتا ہوں امام صدق فرماتے خدایا ان آوازوں پر رحم فرماؤ جو حسین کے غم میں بلاند ہوتی کبھی اونچی آواز میں حسین کو رو لیا کر تو سمجھ لیا کر تجھے تیرے امام کی دعا مل گئے حسین کی امہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے فکرہ پڑھنے لگا اجاداران امام مظلوم کہا ایک دفعہ تیرے نانے میں میری داڑ ہی چومی تھی میں نے پوچھا تھا مالا میری داڑھی کیوں چوم دیوں تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی اس لیے چوم دوں میری داڑھی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے کبھی علی اسگر کے خون مہتب کرنا کبھی غازی کے خون سے کبھی قاسم کے خون سے کبھی عباس کے خون سے مالا میرا اور تمہارا شما رونے اور رولانے والوں میں کرے آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جان جاتا ہے میری آواز جائے توجہ چاہتا یہ دوسری رات ہے علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے لیکن جو کل رات گزر گئی ہے سارے جانتے ہو کہ یہ روضہ امی قرسوم کے پاس اپنی شہزادی کے پاس میرے مولانے افتار فرما ایک فکرہ میں داست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا کسی کی مخالفت کی میری عقات نہیں میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں جناب زہرہ کا وقیل ہوں میں کسی کی تردید میں نہیں پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کہا ہے کسی کو نہیں کہہ رہا صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں کوشش کیا کرو پیوی امہ کلسوم گو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو یہ توہین ہے اس گھر کی اس کا نام تھا زہنب سغرا اور کنیت تھی امہ کلسوم امہ کلسوم کا مطلب ہے کلسوم کی ماں کلسوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی دو چیزیں سامنے رکھی دودھ اور نمک علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا فرما دودھ سنبھال کے رکھ ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا ہائے کر لوگے جو تمہاری اپنی مرضی ہے میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑی تھی ساری اولاد پڑی تھی علی کی جب زخمی ہوا نا میرا مولا ساری اولاد کری تھی ایک ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر عباس پہ رکھی عباس میرے قاتل کو شربت پلو غازی کے امتحان ہوگا آغاز ہوگی عباس کے امتحان ہوگا آغاز ہوگی میں کائنات قربان کروں سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے زینب نے پوچھا ہوگا کسے پلانا ہے عباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے بابا نے مجھے حکم دیا ہے عباس اپنے ہاتھوں سے ہائیو کریم ہائیو کریم کل کی رات کی ایک روایت پڑھتا ہوں کل کی رات گزری ہے جب امن دھالی کی بیٹیوں کے گھر آج کا دن تو بڑا بیٹیانی سے گزرا تو ہم نے آج چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی فکرہ پڑھتا ہوں میں فکرہ لیکن فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنشو آجائے آج چھوڑ نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا بھائی مرانسہ دی میں نے مقتل میں پڑھا ہے سارا دن برکے کے اندر پردے کے پیچھے اپنے گھر میں باب کو چھپ چھپ کر دیکھتی رہی کوئی تو سمجھے گا میرا فکرہ سارا دن بی بی زینب برکے کے اندر پردے کے پیچھے گھر کے اندر برکے کے اندر پردے کے پیچھے برکے کے اندر پردے کے پیچھے کبھی کبھی ابباس سے پوچھ لیتی تھی بات ہو جائے آج کے دن کے واقع علماء پڑھتے ہیں علی کی آنکھیں باندھیں کافی دیر چھپ کے دیکھتی رہی ابباس سے پوچھتی ہے آجاؤں میں ابباس نے فرمایا اپنا گھر ہے چار دیواری ہے دروازے باندھیں آج باپ کے سامنے آئی کافی دیر علی کا چہرہ دیکھتی رہی بابا میرے مولا نے آنکھیں نہیں کھولی قسمت کی ماری قریب بیٹھ موت کی خطہ ہوئی ہوئی بی بی زیلو قسمت نہیں علی کی بیٹی کبھی ماں کو پٹیاں بانتی رہی ہے باپ کا زخمی سر میری شہزادی نے اپنی جھولی میں رکھو چہرے کو دیکھ کے ایک فکرہ کا ہے دیکھ کے کہتے یہ بابا ساری زندگی تیری خواہش تھی میں تیرے سامنے آکے باتیں کروں بابا میں شرم کے مارے سامنے آ نہیں سکی بابا پردیس میں مجھے جدائی نظر آ رہی ہے آنکھیں کھول میری خواہش ہے مجھ سے کچھ باتیں کر بابا آج میرا دل کرتا ہے آنکھیں کھول آنکھیں کھول علی نے آنکھیں کھول کے جو فکرہ کہا ہے وہ فکرہ سنو گے آنکھیں کھول کے کہو میری لائک بچی میری ایک آخری خواہش ہے پوری کرے گی آوازہی دارین کا والی بابا تو حکم کر زینب کی جانواری تجھ پر آوازہی زینب ایک دفعہ مجھے صرف چل کے دکھا دے تو چلتی کہ زیدر بی بی زینب نے چلنا شروع کیا آوازہی حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو چیخے مار مار کے میرا مولا حیدر اکرار رویا علی کے غریب آ کے حسن گے دے بابا چیخے مار کے کیوں روتے ہو آوازہی روتا ہے اس لیے ہوں جو علی جیسے باب کے سامنے اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتی نو لاکھ شرابیوں کے مجمع میں شام کا بازار ہوگا زینب آلیاں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بال کھلے ہوئے اور کائنات ختم کیوں نہ ہو گئی بے غیرہ شراب پی رہے تھے ڈھول بچانے والے ڈھول بچانے والے آواز آتی تھی تمہاشاں دیکھو حیدر اکرار کی بیٹی جب کہوں گا پھر زیارت آئی حیدر اکرار کی بیٹی شاہ اکرار کی بیٹی آج بابا لیتا ہے کل ساتھ نماز میں تھا کل کی رات کی بلہ لالت اور قدر کا آغاز مومنوں کے گھروں میں بڑی عبادت ہوتی ہے تو امیر المومنین کا گھر جنہیں لیلت اور قدر کی عبادت معلوم ہے جو اس سے مستفید ہوتے ہیں ان خوش نصیبوں سے میری التماز سے وہ میری حمایت کریں گے علی کی بیٹی ہیں قرآن سر پہ رکھے بے کھا یا اللہ ہائے علی ہائے علی بے کھا یا اللہ بے کھا یا اللہ بے کھا یا اللہ یہ کس رات کی بات کر رہا ہوں یہ جو رکال کبلہ جی گزر گئی ہے جناب امام زمان تو انبستہ رکھیں صحت یہ جو گزر گئی ہے راز یہ صبح علی کو ضربت نہیں عبادت ہو رہی ہے لیلت القادر کی پہلی راز اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی گھوڑا چلے تو ٹاپوں کی آواز آتی ہے تلوار نکلے تو آواز آتی ہے آواز سننے کے بعد ابباس نے مسلح چھوڑا بجلی کی رفتار سے غازی دروازے تک پہنچا تھا علی کی آوازی ابباس پھر دو میں نے یہ دو سال پہلے فکرہ پڑھا تھا لاہار میں ایک سید نے ایک لفظ کہا تھا وہ یہی لکھا گیا وہ بیچ میں سے کھڑا گیا اس نے کہا لامت صاحب علی بھی ابباس کو روکتا رہا آج رکھو مرحب علی بھی ابباس کو روکتا غازی کو روک کر میرا مولا باہر نکلا کیسے میرے مولا نے دروازہ کھولا کیا دیکھتے ہیں چار گھوڑے سوار کھڑے ہیں انہوں نے نکابیں کی ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہاتھ سے گھوڑے کی نکابیں پکڑی ہوئیں دوسرے ہاتھ میں تلواریں علم بنائی ہی ہیں اور چہرے پہ نکاب علی نے فرمائے کون انہوں نے پھرتی سے زین چھوڑی ہاتھ رکھا کسی نے ہاتھ چھوڑے کسی نے پاؤں چھوڑے پہلے کی آبادہ مولا میں عبداللہ ابن افیف علی کا صحابی تھا دوسرے کی آبادہ مولا میں حضیفہ یمانی تیسرے کی آبادہ مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہو آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہو یہ اگلا فکرہ یاد رکھنا علی کی شہادت میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھ عبداللہ ابن عفیف مولا کا صحابی وہ کہتا ہے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا آپ یہ داری خون سے خضاب ہوں مولا آپ نے ممبر سے پوچھا رمضان کی کیا تاریخ ہے ہم نے کہا مولا آپ ٹھارہ ہو گئی آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے مولا امام حسن کو وسیعت کیوں لکھوائی مولا ہم نے تحیہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطروں ہم پہ آرام حرام ہے مولا تو گھر میں رہے ہم پہرہ دیں مولا تو مسجد میں رہے ہم پہرہ دیں کہ اس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک پہنچے معافل نہیں ہو تو انہیں اپنے امام سے پیار کیا لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پہ چھوڑو جب حکم کے لابز آیا تو حضیفہ کہتے ہیں ہمارا پتن کام پرے لگو ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے حضیفہ کہتے ہیں ہم نا چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنا لگے علی کے چہرے کو دیکھتے رہے وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا روتا تھا علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لیے الودا کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہمیں خدا حافظ کہا حضیفہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی قریب آگے کہتے ہیں حضیفہ ہوش کر تو علی کا سپاہی ہے کیا علی کے سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہتے ہیں بیوی رونا تو کیا کروں زمانہ دشمن ہے علی نے وسیعت لکھوا دی ہے میں پہرہ دینے گیا تھا علی نے خدمت قبول نہیں کی علی نے نوکری قبول نہیں کی علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ حضیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے جھوڑ کے کہتی ہے حضیفہ جاغ سن یہ شور کیسا حضیفہ کہتا اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قوتل امیر الموم لوگو امیر مارا گیا زینب و قلسوم یتیم مات حیدہ 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 حیدہ